یہ بطن توہارا ہے اجائب گھر لاہور میں جشن ازادی کے سلسلے میں تصویری نمائش منعقد کی گئی جس میں 1857 سے 1948 تک کے واقعات کی تاریخ تصاویر کی زبانی بیان کی جا رہی ہیں ڈیریکٹر لاہور میوزیم تاریخ محمود جاوید نے کہا کہ نمائش کا مقصد لوگوں کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے روشناس کرانا ہے ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دیں اور کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ مملکت پاکستان حاصل کی شہری بھی نئی اور منفرد تصاویر کو دیکھ کر خوش ہوئے ہماری تیچرز جو اکثر ہمیں بتاتی تھی کہ ہمارے بروں نے جو ہمارے لئے قربانیاں دیں انہوں نے ہمارے لئے جدو جہت کی وہ آج ہم دیکھ بھی سکتے ہیں وہ جو مناظر کیمرے میں قید ہوئے ہیں ان سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے صرف ہم پکس دیکھ لیں تو وہ ہمارے اندر ایک جوش پیدا کرتا ہے کہ نہیں یار انہوں نے ہمارے لئے اتنا کچھ کیا آج ان کی ہسٹری پڑھ کر ان کی تصاویر سے ان کی جو بھی ہسٹری ہے پچھلی ان کو پڑھ کر ہمیں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کو بنانے کے لئے بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں جو صرف ہم نے کتابوں میں اور میڈیا میں سنا تھا پر آج دیکھ کر احساس ہوا کہ ہمارے بڑوں نے ہماری اولادوں کے لئے ہماری نسلوں کے لئے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی کے لئے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محنت لگن اور ایمانداری سے سرانجام دینا ہوگا کیمرامین دانش نسیم کے ساتھ حسن حفیظ اے آر وائی نیوز لاہور